السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابن ناصر کورس ٹوڈیو میں آپ لوگوں کو خوش امدیر میں ہے آپ کا ٹیچر نامر خان آج ہم کافی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو کہ ہے میریج کانٹریکٹ فان پارٹ ٹو لگتا ہے آپ کو فسٹ پارٹ کافی پسند آیا ہے اس لئے آپ سیکنڈ پارٹ دیکھنے آئے ہیں تو بغیر پہنز آیا کیے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم پڑھنے والے ہیں ایلیمیٹس کو بیسکلی یہ میریج کے ایلیمنٹس ہیں کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو میریج کانٹریکٹ ڈیفرنٹ جیوریسٹ کے اپینینز اور ایلیمنٹس جو یوز ہوتے ہیں میریج کے لیے اس کے علاوہ پاکستان میں کن ایلیمنٹس کو بیس بنا کے ایک میریج کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو یہ کچھ کانٹینٹ تھا جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں سمجھایا تھا تو وہیں ایلیمنٹس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے دیکھیں مزید ڈیگاؤٹ کریں گے ان کو دیکھیں گے کہ یہ بیسکلی ہے کیا اور تیس طرح سے ان کو یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم آفر ان ایکسپٹنس کو دیکھیں گے پھر ورڈ یوزڈ فار آفر ٹینس وغیرہ کو دیکھا جائے گا اور کانسنٹ کو دیکھا جائے گا ایکسپریس اور ایمپلائیڈ دونوں کانسنٹس چلتے ہیں ہم آفر ان ایکسپٹنس کی طرف اردو میں آفر کو ایجاب کہتے ہیں اور ایکسپٹنس کو قبول یہ ایک ایسنشل ایلیمنٹ ہے میریج کے لیے اب یہ ایسنشل ایلیمنٹ کیوں ہیں ہر ایسر میریج جو ہوتا ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور کانٹریکٹ کے لیے آپ کو آفر دینی پڑتی ہے اور ایکسپٹنس دینی پڑتی ہے اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ چو ہے یہ سیول کانٹریکٹ ہے ہاں پرانے زمانے میں یا پرانے وقتوں میں ہماری جو جو جیوڈیشی تھی وہ اس کو پیور سیول کانٹریکٹ کہتی تھی میریج کو لیکن وقت کے ساتھ پھر ایک جج آیا انہوں نے اس کو کانٹریکٹ تو کہا لیکن انہوں نے اس کا جو نام تھا وہ چینج کر کے ہولی کووینینٹ کر دیا ٹھیک ہے مطلب ہولی کانٹریکٹ ہے اور ہمارے اسلام کے جتنی بھی جو ریسٹ ہیں وہ اس کو دونوں چیزوں میں کنسیڈر کرتے ہیں میریج کو عبادت میں بھی اور معاملات میں بھی تو بیسکلی ایسنشل ایلیمنٹ ہمارے چار کی چار جیو ریسٹ کی کا بریب یہ آفر اور ایکسپٹنس کا میریج میں ہونا لازمی ہے اس کے بغیر میریج نہیں ہوتی اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آفر آتی ہے اور دوسری طرف سے ایکسپٹنس کی جاتی ہے نارمجی ایسے ہوتا ہے کہ جو برائٹ کا جو گارڈین ہوتا ہے وہ آفر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں شادی میں دی تمہیں میریج میں دی اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے ہزمنٹ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر کچھ ٹرم سپیسیفائیڈ کی جاتی ہیں برائٹ اور گروم کے درمیان تو انہی کو جو گروم ہوتا ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اجاب اور قبول جو ہے اس کا سیم سیشن میں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب سیم سیشن کیا ہوتا ہے سیم سیشن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آفر کی جائیں وہیں پہ ایکسپٹ کی جائیں ایسے نہیں کہ آفر جو ہو رہی ہے وائس کے گھر میں ہو رہی ہے اور ایکسپٹنس ہزمنٹ کے گھر میں ہو رہی ہے تو یہ سیشن چینج ہو جائے گا تو سیم سیشن کا مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں آفر دی جائیں وہیں پہ ایکسپٹ کی جائیں ٹھیک ہے تو سیم سیشن کا ہونا بھی ضروری ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس تھا وہ تھا ورڈز یوزٹ فور آفر ہم کون سے الفاظ یوز کر سکتے ہیں آفر دینے کے لیے ہنفی لا کے نزدیک کوئی پرٹیکلر ورڈز یا آفر کے لیے یا ایکسپٹنس کے لیے ازادی دی گئی ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ آپ نے پرٹیکلر یہی ورڈز یوز کرنے ہیں آپ کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں نکالک یوز کر سکتے ہیں ہبا یوز کر سکتے ہیں زیوج یوز کر سکتے ہیں ایکسپٹنس کے لیے بھی آپ کو ڈیفریٹ ورڈز ملتے ہیں جیسے قبل تو میں قبول کرتا ہوں ٹھیک ہے ردی تو تزاوج تو میں تم سے شادی کرتا ہوں کوئی ورڈز بھی یوز کر سکتے ہیں شافی اور حملی جوریس نے تھوڑی سی سختی بڑھتی ہے انہوں نے اتنی ازادی نہیں دی انہوں نے کچھ الفاظ مختص کرنی ہیں کہ آپ کو میریج کے لیے وہی الفاظ وہی ورڈز یوز کرنے پڑیں گی جو کہیں زیوج اور نکا اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کو بیک یا نیگلی پروف درہو قرآن ایک ورڈز کیا ہے کہ میری وومن افیور چوئیس ٹو آر تھری آر فور اس کے بعد ملکی جوریس جو ہے انہوں نے لفظ کی ایڈیشن کی ہے جسے ہم وہبتو کہتے ہیں ای گفٹیڈ یو مائی سر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی آفر دینے کے لیے ایک پراپر ورڈ ہو سکتا ہے اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کو کوٹ قرآن پاک سے کیا ہے لیگلی پروف قرآن پاک سے کیا ہے انہی بیلیوئنگ وومن وہ ڈیڈیکیٹس ہر سول تو یہ کچھ ورڈز تھے جو محتنی جوریسٹ میریج کیلئے یوز کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ٹینس کی طرف تمام کے تمام جوریسٹ جو ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ میریج کیلئے جو آپ ٹینس ہیوز کریں گے وہ پاس ٹینس کا ہونا لازمی ہے جیسے ہی ٹیامپل کے طور پر میں نے تم سے شادی کی میں نے کبھول کیا اس کی علاوہ پریزنگ ٹینس میں آپ آفر کر سکتے ہیں لیکن اس کی وہ کیا ہے کہ ویٹنیس کے موجود کے میں آپ پریزن ٹینس میں آفر کر سکتے ہیں اور ایکسپٹنس جو ہوگی وہ پاس ٹینس میں ہوگی اس کی علاوہ یہ بھی لافل ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ آفر انپیریٹیف سنٹینسز میں کرے حکمیہ جملوں میں کرے جیسے میری یورسیلف ٹو می اور دوسری پارٹی اس کانسینٹ شو کرے اور پاس ٹینس میں اس کو ایکسپٹ کر دے تو انپیریٹیف جملے بھی اس کیے جا سکتے ہیں میریج آفر کے لیے اب ہم چلتے ہیں ایکسپلیس اور ایمپلائیٹ کانسینٹ کی طرح کانسینٹ دونوں پارٹیز کی طرف سے ایمپلائیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسپلیس بھی ہو سکتا ہے یہ جا سکتا ہے اب ایکسپلیس کانسینٹ جو ہے ٹھیک ہے وہ آپ ورڈز کی تھو ایک کے ذریعے سر کا ہی لانا جیسے شریعہ رائٹی میں اپنا ایکسپلیس کانسینٹ دے سکتے ہیں جبکہ برائیٹ کا کانسینٹ جو ہے ایکسپلائیٹ کس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے ٹھیک ہے اور وہ خاموش رہے یا ایک سمائل پاس کر دے یا خاموشی سے رونا شروع کر دے تو یہ اپناسپلائیٹ کانسینٹ ہو جاتا ہے برائٹ کیلئے لیکن اس کیلئے ایک شرط ہے اپناسپلائیٹ کانسینٹ کے لئے کہ اگر لڑکی ویرجن ہے ٹھیک ہے اس کی پہلے شادی نہیں ہوئی اور یا فرسٹ ٹائم اس کی شادی ہے تو اس کا خاموش رہنا یا سمائل پاس کر دینا یا تو اس سے ایک اسم تو امپلائیڈ کانسینٹ شو ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ عورت ہے اور وہ ڈائیووز ہو چکی ہے اس وقت وہ ویڈو ہے اور وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو امپلائیڈ کانسینٹ کا خاتہ اس کے لئے خاتم ہو جاتا ہے اور اس کو لازمان ایکسپریس کانسینٹ دینا پڑتا ہے میریج کے لئے تو یہ کچھ چیزیں تھیں ایلیمنٹس آف میریج تھیں جو میں نے مزینٹ ڈیٹیل میں آپ کو بیان کر دیئے تاکہ آپ کو ہیلپ ملے اس کے علاوہ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو نے کافی پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کے اور ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنے چاہتے ہیں تو کائنڈی کامنگ میں ٹاپک سجیسٹ کیجئے آپ ملتے ہیں اگلی دفعہ شکریہ اللہ حافظ اپنے خیال رکیہ